اس خبرنامی کو پیش کردہ المنان جیلز شالی بندہ حیدرباد تحریک آزادی میں اسلاف کی خربانیاں اور ہماری ذمہ داریاں صدر ایم پی جے تلنگانہ مولانا محمد عبدالعزیز کا خطاب جماعت اسلام ہن زہرباد کے شعب اسلامی معاشرے کے زیر احتمام ایک خطاب عام با انوان تحریک آزادی میں اسلاف کی خربانیاں اور ہماری ذمہ داریاں دس سپٹیمبر برو زہفتہ بعد نماز مغرب کرشام اسلامیک سنٹر لطیف روڈ زہرباد پر منقید ہوا میں مہمان خصوصی صدر ایم پی جے تلنگانہ مولانا محمد عبدالعزیز نے اپنے خصوصی خطاب میں کہا کہ جو خوم اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی وہ مستقبل میں کبھی اپنی تاریخ نہیں بنا سکتی تاریخ صرف سننے کی چیز نہیں بلکہ دہرانے کی چیز ہے تاریخ عظم و ایمان و یقین کے ساتھ سکھائیے اور پڑھائی جائے اور آئندہ کی نسلوں میں منتخل کی جائے تاریخ حوصلہ پیدا کرتی ہے جینے کی امنگ مستقبل کی تیاری ازائم اور تسلسل کو برخرار رکھتی ہے مسلمانوں نے تاریخ سروں کی بنیاد پر نہیں بلکہ عظم کی بنیاد پر آگے پڑھائی ہے مسلمانوں کے انقلابی تاریخ گواہ ہے انہوں نے اسلامی تاریخ کے کئی ایک واقعات کو بیان کرتے ہوئے ملک کی آزادی کے تاریخ بر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بنگول کے سراج الدولہ شیر محسور ٹیپو سلطان مولانا محمد علی جوہر مولانا شوکت علی مجاہدین آزادی نے انگریزوں سے ڈٹ کر مخابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کی خوربانیاں اور حکومت کی خوربانیاں صرف اپنے وطن عزیز کے لیے پیش کی مولانا حسن ندوی مولانا آزاد نے حمد افضائی کی میر جعفر میر صادق اور خمر الدین نے غداری کی جبکہ منافقین ساورکر نے معذرت خواہی کے قطوط لکھ کر اپنی جان بخشی بھیک مانگتے رہے یہ بزدل تھے انہوں نے دو ٹو کہا کہ بھارت ہمارا ملک ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمارے جینے کے حق کو ختم نہیں کر سکتی اور ہماری پوری تاریخ جد و جہت اور عظیمت کی تاریخ ہے رخصت کی تاریخ نہیں ہے انہوں نے حکمرانوں سے کہا کہ ہم نے خوربانی پیش کی اور ہم سے شہریت کے کاغذات پیش کرنے کی بات کرتے ہیں اور ہمیں خائد خانوں میں بھیجنے کی بات کرتے ہیں انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت موت سے ہے خوفی ہمارا طرح امتیاز ہو ہمارے پاس وہ بھننے کی طاقت ہے ہماری طاقت کو مسک کرنے کی سازشیں ناکام ہو جائیں گی اور وہ روب زوال بھی ہوں گے اور ظلیل بھی ہوں گے انہوں نے دھارس بندھائی کہ استخبل بھی کئی سنگین صورتحال سے گزرنا پڑا ہے جو قوم برنے سے نہیں ڈرتی وہ کبھی حوصلہ نہیں ہارتی امیر مخامی محمد نازی مدین غوری نے افتتاحی کلمات ادا کیے اس پروگرام کا آغاز برادر محمد ادنان ممبر اس سائی او کی تلاوت ترجمانی سے ہوا محمد شہباز سیکریٹری آئی وائی ایم نے نظامت کی جبکہ سیکریٹری اسلامیہ نے نظامت کی زہیر عباس بیرو چیف یوسف شریف کے ساتھ کرائم ریپورٹر فیہ زحمت کی ریپورٹ پیش ہے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور خیدہ وہ ہوتا ہے جس کو نظریہ کہتے ہیں اور نظریہ کو کہتے ہیں جس کو موت نہیں آتی موت جسم کو آتی ہے نظریہ کبھی منا ہے دنیا جنگتا ہے نظریہ کبھی موت نہیں منا ہے باچہ بھائی سکی مسلطان کی اس نے وقت کیلئے اپسی جان کو فرمان کی اپنے بطن کو بے فرمان کی یہ تاریخ چاہے بہت بار ہے میں اسکتابی منا ہی موسیقی